ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں جاستے بڑھ کر بھی ایک اور شیع ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا بلکہ اس طرح کہو کہ اللہ پاک نے یہی مقدر کہا تھا اور اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر ہی مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا پاس امتحان کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور اکل والے کو پیوقوف بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر بھی گالب آ جاتی ہے مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا ناممکن ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر متمین ہو جائیں اپنے دل سے حسد نفرت باہر نکال پھینکیں اور صاف دل اور صاف نیت سے جینا سکھیں کیا ہو اگر اللہ پاک نے مقدر کا وہ حصہ نامکمن اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاوں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کر لوگے تم کہتے ہو کہ چب مقدر میں نہیں تو پھر دعائیں کیوں مانگوں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے دعا توقل اور صبر پھر ہر شے پر تمہارا مقدر دعاؤں کا کافلہ چلتا ہے میرے ساتھ مقدر سے کہہ دو اکیلا نہیں ہوں میں وہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے عجرِ اسود بنانا ہے